بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی بیماری سے بچا کر رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ریسپی میں ہم انڈے اور بیسن سے بنائیں گے مزیدار سب بری فاسٹ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی لے کر ہم آئے ہیں اگر آپ ہمارے چائنل پر آ کر اب کوکنگ پر نئے ہیں تو کائنلی چائنل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیے مزیدار سا اور ایزی سا بری فاسٹ بنانے کے لیے ہم ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک بول بول کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک پیالی بیسن بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دنیا دنیا بھی اچھی طرح سے دھو کر ہم نے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں دو عدد بریق کٹی ہوئی سبز مرچیں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک اور ساتھ میں ہم ایڈ کر لیں گے لال مرچ کا پاورڈر لال مرچ ہم تھوڑی سی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے سبز مرچ بھی اس میں ایڈ کی ہے اور اب ہم اس میں تین کھانے کے چمچ میدہ ایڈ کریں گے آمیدے کی جگہ ریگولر جو آپ روٹیاں بنانے کے لیے یا آٹھا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر تقریباً ٹو پینچ بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا آپ نے بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا بیکنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اب ہم دو عدد انڈے جو ہیں وہ اس کے اندر توڑ لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر کے اس کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے آپ نے ریسپی کو شروع سے اندر تک پوری دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے کہ ہم نے یہ مزیدار سا بریگ فاسٹ جو ہے وہ کیسے ریڈی کیا ہے یقین کریں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنسی ریسپی ہے آپ نے اس کو ناشتے میں ضرور ٹرائے کرنا ہے یا آپ اس کو شام کی چائے میں بھی چائے کے ساتھ بھی اس ریسپی کو انجوائے کر سکتے ہیں چھوٹے اور بڑے سب ہی بہت ہی پسند کریں گے اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک پیسٹ کی شکل دے لی ہے اچھی طرح سے اس کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بلکل ہم نے ختم کر لی ہے دوسری طرف چلہے پہ ہم نے پین چڑھا لیا ہے چلہا ہمارا بلکل لو پہ ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور براش کی مدد سے پورے پین کے اندر ہم اس کو گریز کر لیں گے اور اب ہم چمچ کے ساتھ جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم ایک روٹی کی شیب میں دے لیں گے فلیمنی جیسے ہم نے شروع میں لو رکھنی ہے اور جب ہم اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ پلٹ لیں گے تب ہم میڈیم فلیم پہ کر کے اس کو پکا لیں گے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی جو ہے وہ کیسی بنی ہے اور آپ کو یہ مزیدار سی ریسپی کیسی لگی ہے جیسا کہ پاکستان میں بارشوں کا سیزن ہے بارش کے موسم میں آپ یہ بریک فاسٹ بنائیں آپ کے چھوٹے بڑے سبھی بہت زیادہ پسند کریں گے بہت ہی ہیلتھ فل اور بہت ہی مزیدار سا یہ بریک فاسٹ ہے نہ تو آپ کو اس کے لیے آٹھا گوندنا پڑے گا اور نہ ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے دس منٹ میں یہ آپ پوری فیملی کے لیے بریک فاسٹ ریڈی کر سکتے ہیں سائٹ چینج کرتے ہوئے ہم اچھی طرح سے دونوں سائٹوں سے اس کو کوک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ روٹی جو ہے اس کو آپ پینکیک کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں روٹی کا جو بھی آپ کو پراتھے کا نام دے لیں بہت ہی مزیدار ہے جو بھی آپ اس کو نام دیں گے اس کے لیے بیسٹ رہے گا دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے ہم نے کوک کر لی ہے اس کو ہم اب نکال لیں گے اور اسی طرح ہم دوسری جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے ایک پیالی بیسن اور دو انڈے کے ساتھ ایسی لی چار سے پانچ پراتھے جو ہیں وہ بند کر ریڈی ہو سکتے ہیں پین میں پھلا لیں گے اور پہلے کی طرح اس کو کوک کر کے اس کی پیاری سی روٹی جو ہے وہ ہم بنا لیں گے جن لوگوں کو آٹا گوندنا مشکل لگتا ہے یا جن لوگوں کو صبح کے ٹائم بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے ناشتہ بنانے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے ناشتہ ان کا تو ان کے لیے یہ بیسٹ بریگ فاسٹ ہے آپ اس بریگ فاسٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جو لوگ بلکل بھی روٹیاں بنانا نہیں جانتے اس کو وہ بھی بنا کر آسانی سے انجوائے کر سکتے ہیں دوسرا بھی ہمارا بند کر ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ڈی شوڈ کر کے تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنس پراتھے یا پین کیک جو بھی آپ کہہ لیں بریگ فاسٹ ہمارا ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کارنلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بھر وقت پہنسکے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لائٹ کر آئیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ